کہ گاؤں گیا تھا وہاں پہ یہی ڈھونگی کا پروچن چل رہا تھا مجھے وہاں کے گاؤں والوں نے یہ بتایا کہ صاحب وہ آپ سے بہت پرباوت ہے آپ جس طرح سے سبھی سماج کے لوگوں کو ساتھ میں لے کر کام کرتے ہیں اور آپ کا وہ ستکار کرنا چاہتے ہیں تو وہی پہ چل رہا تھا تو گاؤں والوں نے پکڑ گیا مجھے وہاں پہ میرے پروفیٹ محمد کے خلاف اس طرح کا زہر ہے تو شاید میں اس جگہ پہ خدمی نہیں رکھتا تھا اس میں لیکن اس وقت انہوں نے بڑی تعریف کی اچانک یہ اس طرح کی بیان بازی کرنے سے یہ صاف ثابت ہوتا ہے کہ آپ کسی نہ کسی کے اشاروں کے اوپر ناج رہے ہیں کیا امتیا جلیل صاحب راج نیتی کر رہے ہیں کیا ممبئی کو ریالی جو نکلے تھی وہ راج نیتی کیا رامگیری مہاراج سے ملنے کے وقت انہیں پتا تھا کہ رامگیری مہاراج آگے چل کے یہ بیان دیں گے اسلام علیکم دوستو میں عبد الرحیم خان آپ سب سے سواغت کرتا ہوں خلافر ٹائمز میں اور آپ دیکھ رہے ہیں دوستو جس طرح سے امتیا جلیل جو کی پورا خاصدار ہے انہوں نے ابھی ایک ویڈیو وائرل کی جس ویڈیو میں انہوں نے خلاصہ کیا کہ کس طرح سے رامگیری مہاراج سے میں خود ملنے نہیں گیا تھا مجھے وہاں لے جایا گیا تھا کیا کیا انہوں نے خلاصے کیے یہ بھی ہم دیکھیں گے اس کے اندر لیکن میں آپ کو بتا دوں کی ممبئی میں جس طرح سے اتنی بڑی سنکھیا میں اتنی بڑی ریلی نکالی گئی تھی کیا یہ دیکھنے لائک نہیں تھی کیا مسلمانوں کو متعید ہونا نہیں چاہیے کیا مسلمانوں کو ایک جگہ جمع نہیں ہونا چاہیے جیہاں دوستو چاہے کوئی بھی پارٹی ہو سیاسی پارٹی ہو یا کوئی بھی ہو لیکن امتیا جلیل نے یہ ہمت کر کے یہ ریلی نکالی اس ویڈیو میں امتیا جلیل نے سارے خلاصے کیے کیا کیا خلاصے انہوں نے کیے یہ بھی بات آپ کو دیکھنی چاہیے میں آپ کو بتا دوں دوستو کہ اس خلاصے میں جو بات کہی انہوں نے کہ میں اس ٹائم اگر مجھے پتا ہوتا تھا کہ رامگیری مہاراج ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں تو میں وہاں کبھی بھی نہیں جاتا تھا تو یہ بات بھی ایک کہنا کی سچ بات ہے کیونکہ جب وہ وہاں گئے تھے اس سمائے یہ ٹپنی کی نہیں گئی تھی اور انہیں پتا نہیں تھا وہ ایک راجنے تھا ہے اس لئے کہیں بھی ان کو جانا پڑ سکتا ہے اور جانا بھی چاہیے کہ ہندو مسلم کی راجنیتی کرنے بھی نہیں چاہیے تو اس طرح کا ماحول بنا ہوا نہیں تھا اور اب جو ماحول بنا ہوا ہے اس کو لے کے امتیار جلیل نے بھی کیا کہا آئیے دیکھتے ہیں دیکھیں ایک ویڈیو جو کل سے وائرل ہو رہا ہے کسی ایک مہاراج کے بارے میں ہے دیکھیں لوگ سبح کے چناؤں کے دوران جب میں پرچار کے لیے ویجاپور کے گاؤں گیا تھا وہاں پہ یہی ڈھونگی کا پروچنگ چل رہا تھا مجھے وہاں کے گاؤں والوں نے یہ بتایا کہ صاحب وہ آپ سے بہت پرباوت ہے آپ جس طرح سے سبھی سماج کے لوگوں کو ساتھ میں لے کر کام کرتے ہیں اور آپ کا وہ ستکار کرنا چاہتے ہیں تو وہی پہ چل رہا تھا تو گاؤں والوں نے پکڑ کر مجھے وہاں پر لے کر گئے اور وہاں پر جانے کے بعد انہوں نے میرے بارے میں بڑی تعریف کی اس وقت اگر مجھے یہ پتا رہتا تھا کہ یہ مہاراج کے دماغ کے اندر میرے نبی کے خلاف میرے پروفیٹ محمد کے خلاف اس طرح کا زہر ہے تو شاید میں اس جگہ پر خدمی نہیں رکھتا تھا لیکن اس وقت انہوں نے بڑی تعریف کی اچانک یہ اس طرح کی بیان بازی کرنے سے یہ صاف ثابت ہوتا ہے کہ آپ کسی نہ کسی کے اشاروں کے اوپر ناچ رہے ہیں کر کے تو یہ صحیح بات ہے کہ میں نے اس سے ملا تھا لیکن اس وقت اس کے بھگوے چولے کے پیچھے ایک موالی چھپا ہے کر کے مجھے بالکل خطہ ہی پتا نہیں تھا ورنہ اگر مجھے یہ اس وقت میرے سامنے اگر رہتا اور میرے نبی کے خلاف اگر بولتا تو میں اس وقت اسی سٹیج کے اوپر کیسا جواب دیتا ہے شاید اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے سب سے پہلے تو یہ بتا دوں نہ تو وہ کوئی مہند ہے نہ کوئی گرو جی ہے نہ کوئی سوامی ہے نہ کوئی مہراج ہے صرف ایک بھگوہ چولہ پہنے ہوئے ایک بدماش انسان ہے جو کسی کے اشاروں کے اوپر اپناچ رہا ہے یقیناً اس کا سٹیٹمنٹ اگر آپ دیکھیں گے تو ایسا لگتا ہے کہ پوری طریقے سے ایک سکرپ تیار کی گئی اور اسے یہ بتایا گیا ہے کہ اگر مسلمانوں کو سڑک کے اوپر لے کر آنا ہے صرف اس زلے کے نہیں اس سٹیٹ کے نہیں پورے ہندوستان کے ہی نہیں بلکہ دنیا کے اگر مسلمان اگر کسی بات سے اگر گصے میں آتے ہیں ناراض ہوتے ہیں تو وہ اپنے نبی کی شان کے اندر گستہ کی خطری پرداشت نہیں کرتے ہیں اور اس نے جس طریقے کا بیان دیا ہے اس سے ساتھ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کسی نہ کسی کے اشاروں کے اوپر کام کر رہا ہے آپ اگر پوری بات کو اچھی طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آج پورے مہراشتہ کے اندر ہندو سکل سماج کی طرف سے بہت سارے شہروں کے اندر بلکل جمعہ کی نواز کے وقت مورچوں کی اجازت دی گئی ہے چاہے وہ نندربار ہو ناسک ہو امراوتی ہو یا دوسرے شہروں کے اندر اب ناسک کے اندر خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں پر گڑڑ ہو گئی ہے یعنی کہ اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ ایک سازش کے تحت اس موالی کا استعمال کیا گیا ہے کہ تم اس طرح کا سٹیٹمنٹ دو اور ہم جو حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ اس کے ذریعے حاصل کرنا کر سکیں گے ہم کرکس میں یقیناً بہت زیادہ گصہ ہے کیونکہ ہم کسی بھی طرح سے نبی کی شان کے اندر ہم گستاخی برداشت نہیں کر سکتے ہیں اور اس آدمی نے جس طریقے سے ہمارے مذہب کے تعلق سے جو باتیں بتائی ہی ہیں ایک بات تو یہ ہے کہ جب کسی کا پروچن ہوتا ہے تو اس پروچن کے اندر تمہارے دھرم میں تمہاری جات میں تمہارے مذہب کے اندر کیا اچھی باتیں ہیں وہ بتائی جاتی ہے اور ایک انسان اچھی طریقے کی بندگی کیسے جی سکتا ہے یہ پڑھایا جاتا ہے ہمارے پاس بھی الحمدللہ مسلمانوں کے اندر بڑے بڑے اجتماع ہوتا ہے لیکن کبھی آج تک کسی ایک مولوی کا ایسا بیان بتا دیجئے گا ایک مولانا کا ایسا بیان بتا دیجئے گا جو اس طرح کے دوسرے مذہب کے اندر کیا ہے وہ وہاں پر بتاتے ہیں بلکہ ہم کو تو یہی بتایا جاتا ہے کہ دنیا کے اندر کیسے جیا جائے ایک اچھا انسان انسان بن کے جب یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے تو ہماری سرکار سے ہماری پولیس سے ہماری پرشاسن سے یہی انرود ہے کہ ایسے تطویوں کے اوپر قابو کر لینا چاہیے ورنہ اس کے ریپرکشن جو ہے وہ بہت خراب ہو سکتے ہیں ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھا ہے جب بھی نبی کی شان کے اندر گستاخی ہوئی لوگ کس حد تک چلے گئے ہیں اور یہ ہمارے ذلے کا ہونے کی وجہ سے ہمارے لیے اور زیادہ افسوس کی اور گسے کی بات ہے کہ ہم ایسے ساپوں کو ہمارے پاس پال رہے کر کے آپ اس لئے کچھ دنوں کا اگر یہ دیکھیں گے اکلن کریں گے تو ایک نتیش رانے نام کا ایک بھاجت نے چھوڑا ہوا پدو ہے وہ پورے مہاراشرہ کے اندر جا جا کے کس طرح کے بیان بازی کر رہا ہے مقصد اس کا بھی صاف ہے کہ کسی طرح سے ایسے بھڑکاؤ بیانات دے کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں کا گستہ پھوٹے اور وہ لوگ سڑک کے اوپر سڑک کے اوپر آئے کرتے تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کی ایک راجنے تک شڑی انترہ کا حصہ ہے اور ہمیں بڑی سمجھداری کے ساتھ کام لینا ہے یہ ویڈیو جیسے ہی آیا ہم نے امیجیٹ ہمارے پورے مہاراشرہ کے یونٹس کو ہم نے آدیش دیا کہ آج ہر شہر میں ہر زلے کے اندر اس کے اوپر ایف آئی آر ریجسٹر ہونا چاہیے ہر تعلقے کے اندر ہے تو نبیدن دیجئے گا ایف آئی آر ریجسٹر کروائیے گا میں نے صبح اٹھتے ہی یہاں کے پولیس کمیشنر سے بات کی پہلے دھائی بجے کا انہوں نے ٹائم دیا کہ دھائی بجے کے ٹائم کے اوپر ہم نے کہا کہ ہم کچھ مولاناؤ کے ساتھ آپ سے ملنے کے لیے آنا چاہتے کر کے تین ہو گیا لیکن بعد میں مجھے ان کے پاس سے خبر آئی کہ دھائی بجے ڈی جی میڈم نے ہے تو ایک وی سی رکھے ہے ویڈیو کانفرنسنگ رکھے ہے تو وہ بہت اہم ہے ان کو اٹنڈ کرنے کے لیے تو وہ جیسے ہی ان کی وی سی ختم ہوگی وہ ہمیں ٹائم دے گئے کہ آپ آجے یہ گیا کر کے اندہ مین وائل ہم نے پولیس کمیشنر کے نام کے اوپر تو ایک نویدن بنا کے دیئے ہے اور ہماری مانگ رکھے ہے اور اکیلے میری مانگ نہیں ہے یہ ہندوستان کے ہر مسلمان کی مانگ ہے کہ ایسے گنڈوں کو جو صرف ایک بھگوہ چولا پہنے ہوئے ہیں وہ کوئی سوامی نہیں ہو جاتے ہے وہ کوئی پجاری نہیں ہو جاتے وہ کوئی مہنچ نہیں ہو جاتے ہے تو ایسے موالیوں کو جو سماج کے اندر تیڑ نرمان کرنے کا کام کر رہے ہیں ان کے اوپر سخت کاروائی ہونی چاہیے انہیں گرفتار کرنا چاہیے اور میں نوجوانوں سے اپیل کرنا چاہوں گا اس میں کہ ہم نے کاروائی کرنے کے لیے پولیس کو بھی وقت دینا چاہیے اس میں اور اگر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ایسی کاروائی نہیں ہو رہی ہے تو یقینا ہم نبی کے گستاخیوں کے خلاف ہم کوئی بھی سمجھوتا نہیں کرنے کے لیے تیار ہے ان کے اوپر کاروائی ہونا مطلب ہونا موسیقی موسیقی اب اپنی صرف ہے کمم میں بھٹیج بھی بوسائی کی نام نہیں اللہ اللہ مienda مح sender ملہ موسیقی موسیقی موسیقی